ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی دیکھا ہو کچھ نہ دیکھا ہو میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ ہمارے انٹرنیٹ ہمارے علاقے کوئنز میں جمیکہ کے علاقے میں خاص طور پر انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے یعنی کمپنیز میں کچھ پرابلم ہے تو انٹرنیٹ ہر جگہ کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے تو شاید آپ نے کچھ دیکھا ہو پروگرام کچھ نہ دیکھا ہو لیکن جب یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ آج دوبارہ یا کل یا پرسوں تو آپ کو پورا پروگرام مل سکے گا تو اس لئے جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے لیکن بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور بہت سی کالیں آ رہی ہیں ان کا بہت شکریہ حضرت تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی دلچسپ قصہ فرمائی آج لطائف علمی کے حوالے سے قصہ یاد آئے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ جو مصر کے قطوب ہیں اور وہاں اللہ تبارک وطاہ ویلات و معرفت کا سرخیل ان کو بنا رکھا تھا انوچہ مقام ان کو حاصل تھا تو وقت کے اولیاء کاملین بھی ان سے استفادہ کرتے تھے لوگ بھی ان سے جو ہے ڈیفرنٹ سوالات کیا کرتے تھے بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ امتحان لیا سوچا کہ میں وقت کے جتنے بھی ہاں پہ اولیاء کاملین محدثین ہیں میں ان سب سے جا کے ایک سوال کرتا ہوں وہ سوال یہ کرتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو پتا چلے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے آپ کون کون سے عمال اور اشغار کریں گے ان سے اس نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے عالی اور عرفہ قسم کے عامال کرے گا بندہ آخری تو وہ مجھے پورا ایک جو ڈیٹا کٹھا ہو جائے گا کہ بہترین عامال یہ ہیں ایک ولی کے پاس کیا اور دنوں نے کہا میں یہ کروں گا دوسرے ولی کے پاس کیا یہ کروں گا تیسرے محدث کے پاس کیا ہر ایک اپنے پر میں بتائیں تو حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آیا کہ حضرت اگر آپ کو پتا چلے کہ آج زندگی کا آخری آپ کا دن ہے تو آپ کون کے عامال و اشغال اذکار کریں فرمایا کہ وہی کروں گا جو میری روٹین چل رہی ہے اس نے کہا نہیں حضرت آپ آخری دن ہے آخری دن میں آپ کو سپیشل کوئی عامال کر دنے جو میں کر رہا ہوں وہ روٹین میری وہی کروں گا کوئی کوئی ایسی تبدید نہیں وہ بڑا پریشان کہا جی حضرت میں ہر محدث کے پاس گئے ہوں ہر ایک نے بتایا یہ کروں گا وہ کروں گا تو آپ کیوں آپ روٹین بھائی کہتے اس لئے کوئی زنون مصری نے پہلے دن سے ہی یہ سوچ کی عامال و اشغال تیہ کر رکھے ہیں کہ میرا آخری دن ہے سبحان اللہ گنجائشی نہیں ہے یہ ہے دن کی کہ ہر دن کو آخر دن کی سمجھ کی میں تو کرتا آ رہا ہوں جہاں سے میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہوگی میں تو وہی کروں گا جو کر رہا ہوں بڑا امپریس ہوا کہ واقعہ فرمایا کہ پہلے نمبر زنون مصری کا یہ ناؤنچہ مقام اب مقام ملا کیسے یہ وہ میں قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں کہ خدا کیاں کیسے قیمت لگ جاتی ہے ان کے دوستوں کی ہمجولی تھی وہ دوستوں کے ساتھ مل کے یہ گپ شپ کرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے گھومتے تھے جنگلوں میں جا رہے ہیں پیکننگ جیسے آج کی زبان پیکننگ منانے جا رہے ہیں سہر تفری کے جا رہے ہیں اسی طرح یہ ٹولی پوری دوستوں کو نکلی ہوئی تھی ایک جگہ پہ پہنچے تو وہ کوئی اپنا خیمہ کھونٹا ٹھوک نہیں کوش کی ہوگی ساتھیوں نے تو انہوں کو لگا کچھ ہے کوئی سخت لگا تو جب اس کو کھودا تو نیچے تو سونے کی تختیاں نکلی اور وہ جیسے نوجوانوں شور میں سونا بھی سونا کھولو بھی کھولو اب ہر ایک جب کھودنا شروع کر دیا اب سونے کی تختیاں نکلی تو اب جب سونے کی تختیاں باہر نکلی تو اس میں ایک جہے جہے اللہ کا نام لکھا اللہ بڑا خوبصورت لکھا وہ بھی ایک کاغذ بھی وہ بھی نکلا ساتھ اور سارا نکال کے باہر نکل کر لیا اب دوست بڑے خوش ہے یارب اس کو تقسیم کرنا کمال اب ظنون میں سے یہ بھی نوجوان تھے تو اس وقت کوئی ولایت و معرفت کا کوئی رنگ نہیں تھا تو کہنے لگے بھائی بات سنو اگر تم میری بات مانو تو کہتا ہاں بولو کہ یار اس میں یہ جو نام نکل ہے نا اللہ یار یہ مجھے دے دو باقی سونا ہونا خود تقسیم کرلو کہتا یار کیوں بھئی کیوں ہے نہیں یار بس یار بس یہ مجھے بڑا پیارہ لگا یار یار یہ مجھے دے دو بس یہ میں سمالوں گا باقی سونا چاہتا ہے آپ نے تقسیم کرلو انہوں وہ نام لے لیا انہوں باقی دوستوں نے سونا چاہتا ہے تقسیم کیا اور اس کی بے وقوف سمجھ کے دیکھا بھی کہ ایسا بے وقوف ہے کاغذ کو لکھا اللہ نام لکھا لے لیا باقی سو تقسیم ہو گیا چلے گئے رات کو سوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت دی گئی کہ تم نے اس وقت اس وقت جو خالق اور مخلوق کے نام وہاں موجود تھے ایک مخلوق کا یعنی سونا چاندی ایک خالق یعنی اللہ کا نام تم نے خالق کو چوز کیا تو خالق نے تجھے چوز کر لیا اب دیکھنا تیری شورت و عزت کا ڈنکہ دنیا میں کیسے بجتا یہ سونے چاندی کی طرحیں قدموں میں آئیں گی بس اس انتخاب پر کہ تم نے اللہ کو خالق کو چوز کر لیا کہتا اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب پورے عالم میں تیرا ڈنکہ بجے گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بشارت حضرت ابراہیم خریل اللہ علیہ السلام نے دی خواب میں ان کو کہ ظنور مصری تم نے جو ہے نا وہ اللہ کو منتخب کیا اللہ نے تجھے منتخب کر لیا اب دیکھنا پورے عالم میں تیرا کیسے ڈنکہ بجتا پھر وہ ہی ہوا کہ وہ دوست جو ہیں وہ آ کے دعائیں کڑاتے تھے سونے کی تختی ہیں ان کے قدموں میں اللہ نے وہ اس ومرتبہ تعافرمایا تو بالکل اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ بالکل یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں زندگی کے لیکن انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ اوپر سے اللہ آواز کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کا نام جیسے منتخب کیا اللہ کیسا خوش ہو گیا اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا تو فرمای چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی نگاہ خدا پر رکھا کرو کہ ہو سکتا ہے میرا یہ نظر انتخاب ماں قبول ہو گیا ان کی نظر محبت پڑ گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت اس قدر ایمان افروز واقعہ ہے یہ اگر اس کو غور سے سنا جائے کتنا ایمان افروز بات ہے اور دیکھا جائے تو روز مرہ کی عام بات ہے اللہ کے ساتھ ہی تو رشتہ ہے وہ ہی تو ہے سبحان اللہ حضرت میسیج ہے میسیج بنگلہ دیش سے ہے سبا آپ کی مرید بھی اور آپ کی بیٹی بھی بنی ہوئی ہے انہوں نے بنگلہ دیش سے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ نے دعائیں کی تھی ان کے لئے بڑی ان کی شادی بھی ہوئی انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا انہیں اپنے ہزبن کا سر نیم جو ہے وہ لے لینا چاہیے یعنی لاس نیم کے حساب سے اور کیا وہ اپنے شوہر کو نام لے کر بلا سکتی ہیں یہ سواج ہوں ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ تو ہماری بیٹی بھی بنی ہوئی ہیں خصوصی توجہ و دعا آپ کے لئے ہوتی ہے اللہ تعالی آپ کو ظاہری بات نہیں دولتے برکتی عطا فرمائے خاص طور پر یہ شادی کی نئی زندگی کی طرف آپ نے قدم بڑھایا یہ زندگی آپ کے لئے خوشحال و خوشگوار ہو اور باقی سوال آپ نے جو کہا کہ شوہر کا سرنے بلکل لے سکتے ہیں کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ جو ہے شوہر کا نام لگا سکتی ہے اس بارے میں لوگ کافی کنفیوز رہتے ہیں بہت سے کہتے ہیں باپ کا نام لگاؤ جب بھی شوہر کا لگانے جائے نہیں نہیں شوہر کا نام بلکل لگا سکتے ہیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شوہروں کے نام سے بیویوں کا ذکر کیا ہے شوہروں کے نام سے بیویوں کا ذکر کیا ہے فیرون کی عمرہ تو فیرون کہہ کے وہ وہاں بھی شوہر کا نام ذکر کیا جہاں حضرت نو علیہ السلام کی بیوی ہے یا لوت علیہ السلام کی بیوی وہاں بھی جو ہے وہ عمرہ تنو عمرہ تلوت کہہ کے بخارہ تو گویا ہے کہ قرآن نے خج ہے وہ شوہر کے نام سے بیوی کو یاد کیا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے پھر آدیث ہے طیبہ کے اندر بھی جو ہے یہ موجود ہیں ایسے واقعات احادیث کہ جس میں جو ہے وہ شوہر کے نام کے ساتھ جو ہے ان کو جو پکارا جاتا ہے بالکل اس میں خواتین کا نفیوز نہ ہوں کہ اپنے نام کے ساتھ پہچان کے طور پر شوہر کا نام بالکل لگا سکتی ہیں آپ بھی لگائیں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکہ یہ قرآن سنت کے اندر اس کے نظائر موجود ہیں اور باقی ہے کہ نام لے کے آپ پکارنا چاہتی ہیں بالکل اس میں بھی کوئی مذاقع نہیں ہے اس کا نام لے کے پکارنا گو ہے کہ ایک محبت اور بے تکلفی کی علامت ہے کیونکہ میاں بیوی کے درمیان ایک محبت اور وہ محبت بھی بے تکلفی والی محبت تو ایسی محبت ہوتی ہے لہٰذا اس میں نام لے کے پکارنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے تو محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور بے تکلفی بھی ظاہر ہوتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا نام بیویوں کا نام لے کے پکارتے تھے عزیز صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے تو ایک محبت کا نام رکھا ہوتا ہمیرہ تو پیار سے اب ہمیرہ پکارتے تھے اسی طریقے سے شور بھی بیوی کے لئے کوئی پیار کا نام رکھ سکتا ہے اور پیار کے نام سے اس کو پکار سکتا ہے اس طرح بیوی بھی شور کو یہ کسی بھی پیار کے نام سے پکار سکتی نام لے کے اس میں کوئی بے عدبی کی بات نہیں ہے یہ ایک ہمارے محول اور کلچر میں ہی سلسلہ چلتا رہا کہ یہ بے عدبی کی بات سمجھ جاتی تھی پرانے وقتوں میں ہاں وہ عدب کے لحاظ سے اگر نہیں لینے چاہتے تو اس میں مذاقع نہیں ہے جو کہ کہتے ہیں منعے کے اباں یوں کہہ دیا تو وہ بھی چل جاتا ہے یا نام ہی نہیں لیتے بہا آپ نے یوں کہا یہ انہوں نے یہ کہا یہ یوں کہتے تھے تو وہ اپنی سہلیوں میں یوں کہا کہ پکارتے لوگ سمجھ جاتے کہ ہاں یہ شور کی بات کر رہی ہے تو وہ بھی اس میں مذاقع نہیں ہے اگر وہ عدب احترام کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں وہ بھی قابل قدر ہے لیکن نام لے کے بلکل آپ شور کو پکار سکتی ہیں جس میں بے تکلیفی اور محبت کا انصر ہوتا ہے اور ظاہرہ کے رشتہ ظاہرہ بے تکلیف اور محبت ہی کا ہے تو کوئی مذاقع نہیں اس بارے میں لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ میں سنتا ہوں کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر خاص طور پر چیز آتی رہتی ہیں اندر کسی قسم کی کوئی بے عدبی نہیں ہونی چاہیے عدب اور محبت کا لحاظ ہو اور پیار سے آپ بلکل پکار ہیں بہت شکریہ حضرت کوکلی ایک سوال اور پوچھوں گا پھر کالز نوں گا ہیدر آباد انڈیا سے وہ پوچھتی ہیں کہ مجھ پر جادو کا اثر ہے مجھے علاج بتائیے تو اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں مغرب کے بعد ایک سو پچیس مرتبہ آیت الکرسی اول آخی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں اور ایک سو پچیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر ہر مرتبہ بسم اللہ کی ضرورت نہیں تو یہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں مغرب کے نواز سے فارغ ہوں بات نہ کریں اور اپنے عمل میں لگ جائیں کٹورے میں پانی رکھیں پانی دم کر کے پانی پییں اور اپنے اوپر چھڑکیں اور یہ پڑھنا شروع کر دیں فورٹی ون ڈیز کی نیسے شروع کر لیں کسی بھی قسم کا جادت ہونا ہوگا سب رفع ہو جائے گا اور آپ کو شفا ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ اب قوز لیتے ہیں دیکھیں کون لائن پہ ہیں السلام علیکم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کسی بھی قسم کا خوف ختم کرنے اور سلف کانفیڈنس کے لیے کوئی ایک وضیفہ بتا دیجئے اور ایک میں نے آپ سے پوچھا تھا سورہ بنی جائل آپ نے بتائی دی مطلوبہ جگہ جاب کے لیے تو وہ میں کر چکی اس کے علاوہ اگر کوئی اور وضیفہ بتا دیں تو اب بہت ایسا کہ کچھ مطلب جلدی سے مطلوبہ جگہ جاب مل جائے جہاں چاہ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ پہلے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی کال پھر مل گئی لگتا ہی کہ جھل آپ کی جاب سے بھی کال آ جائے گی اور آپ کو جاب مل جائے گی فکر نہ کریں تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں اگر وہ وضیفہ آپ کر چکی ہیں تو اب آپ جو سورہ کوسر سورہ کوسر جو ہے سیونٹی ون ٹائم آپ پڑھیں مغرب کے بعد اول آخر جو ہے بارہ مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے آپ جو دعا شروع کر دیں انشاءاللہ مطلوبہ جگہ پہ جاب مل جائے گی اور سیلف کانفیڈنس کے لیے آپ یا قبیو یا قادیرو ہر کھانے پینے کے اوپر گیارہ مرتبہ یا قبیو یا قادیرو پھونک لیا کریں تو پھر کھائے پیا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو سیلف کانفیڈنس ملے گا میں بھی دلے سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یور اون ایئر ہلو ہلو جی فرمائیے اسلام علیکم باہلیکم اسلام علیکم حضرت آپ نے ایک سیلف مکاروں سے میکاروں سے میکاروں سے میکاروں سے اس کے لیے ایک عمل بتایا تو نمک اور پانی کے سلام علیہ اور در واقعہ اس کے لئے تسپیر بتا دیں کہ کتنا پانی نہیں کتنا نمک نہیں اسی تسپیر اس کو یوز کرنے اور ایک میری خواہل ہے ان کے جاکٹرز کا خیال ہے کہ شاید ان کے مزید 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 مشکل ہے ایک ساتھ جو پرگنسی ہے اس کے بعد تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹوینز یا ٹرپلیٹس ہو جائے اس کے لئے لنک وزید ٹھیک اوکی ہاں جانتہ پہلے سوال کے تعلق ہے تو سلام علیہ نوح فی العالمین یہ میں نے بتایا کہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اول آخی گیارہ مرت پر درود ابراہیمی یہ پڑھ کے نمک بدم کرنا ہے نمک اتنا لیں کہ تین دن چھڑکنا ہے گھر میں تمام دیواروں کے ساتھ ساتھ یہ تین دن چھڑکنا ہے لہذا اگر وہ زیادہ نمک بھی بدم کر لیں تو بس یہ لائن بناتے جائے دیوار کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے چھڑک دیں تو باقی جو بجہ وہ کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اسی طریقے پانی پر دم کریں اور پانی جو ہے وہ بھی اس کو شاور والی بوتل میں کر لیں شش کر کے جو ہے وہ ہر کمرے کے جو کونوں میں کدروں میں جو ہے اس کو چھڑک دیں تو یہ آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تین دن کرنا ہی عمل تو انشاءاللہ اللہ کی رامر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور باقی یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آنٹی کے لیے جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہ ٹون ہو جائیں بچے کہ آگے پرگرینسی کی امید نہیں لگ رہی تو اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے نوٹ کر لیں سوری یوسف سوری یوسف جو ہے وہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے رکھ لیں اور وہ پانی تین دن پیئیں پھر اس کے بعد جو ہے سوری یوسف تلاوت کر کے رکھ لیں پھر پانی تین دن پیئیں اس طریقے سے اکیس دن تک یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا جو ہے بھی مطلوبہ عرض پوری ہو جائے گی بہت شکریہ حضرت اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورانیر ہلو اسلام علیکم فرمائیے جی مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ مفتی صاحب میرے شادی کو تقریباً پچیس سال ہو گئے اور پریشانیہ تکلیف مسائل بس دھیروں کے دھیر ہیں حالانکہ میں آپ کے بتائے وزائف کرتی بھی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پریشانیہ اور مسائل ایسے اتنے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز کو ٹھیک کرتی اور پیچھے دھیریں نکل آتے ہیں اور تو میری شوہر ماشاءاللہ سے پچھلے پچیس سال سے سٹرگل کر رہے ہیں کاروبار کے لیے پاکستان میں کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا بری طرف لا اپ ہو گئے پھر ادھر انگلینڈ میں ابھی سٹور لیا تین سال پہلے وہ وہ بھی نہیں چلا بھند کرنا پڑا اس کو پھر اللہ کی طرف سے کوئی بندوبست ہو گیا پارٹنر ملا دوبارہ اس کو ری اوپن کیا اور کیا کہتے ہیں شکر الحمدللہ چلنا شروع ہو گیا لیکن نہ تو کاروبار میں برکت ہے نہ ہاتھ میں کوئی پیسہ آتا ہے نہ کوئی کہلیں کہ ٹھیک ٹھیک بہت چک گیا جی اچھا اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مذہر کرے گا دو عمل کرنے ہیں ایک تو آیت القرصی کا عمل ابھی بھی میں نے کسی کو بتایا ایک سو پچیس مرتبہ آیت القرصی مغرب کے بعد پڑھنی ہے اولا کی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے وہ پانی جو اپنے سٹور پہ اور گھر میں چڑکنا ہے گھر کے اور سٹور کے جو کونے ہیں ہر کونے پہ تین چھنٹے مارنے ہیں اگر وہ شاور پہ بوتل میں بڑھ لیں تو تین مرتبہ اس کی شاور کریں ہر کونے میں تو یہ آپ پانی کا دم جو ہے وہ کریں یہ اور فورٹی ونڈیز آپ نے یہ ہے ایت القرصی پڑھنی ایک سو پچیس مرتبہ اولا کی گیارہ مرتبہ درودہ شیف کے ساتھ اور دوسرا جو ہے اور یہ مغرب بوادی عمل کرنا آپ نے اور دوسرا یہ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سات سو چیاسی مرتبہ یہ سیون ایٹی سیکس ٹائم جو ہے یہ آپ نے پڑھ کے جو ہے وہ گھر میں چل پھر کہ ہر جگہ دم کرنا ہے پھونکنا ہے برتن بستہ درواز یا کھڑکیاں ہر جگہ پھونکنا ہے اور یہ بھی فورٹی ونڈیز کرنا ہے تو یہ دو عمل پبندی سے کر لیں انشاءاللہ یہ جو بھی ایٹی سیکس ٹائمی ہے اس سے نکل جائیں گے اور خیر و خوشحالی پیدا ہو جائے گی بہت مبارک ہے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت ایک سوال پوچھوں گا انڈیا سے انہوں نے یہ پوچھا کہ جوڑوں کے درد کا علاج اپنے شہر کے لیے اس کا علاج بتائیں صبح بتا چکے ہیں آپ ویسے تو جوڑوں کے درد کے لیے صورت علم نشرہ صورت علم نشرہ سات مرتبہ آپ نے صبح دوپیر شام دم کرنی ہے فجر کی بات کر لیں زور کی بات کر لیں اسی طریقے سے مغرب بات دم کر لیں تو سات مرتبہ درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو گویا کہ پکڑا ہوا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سوالہ سات مرتبہ پڑھنی ہے ہر مرتبہ بسم اللہ ضروری نہیں ہے اول آخر تین مرتبہ دردی ابراہیمی پڑھ لیں پڑھ کے جوڑوں پہ پھونک لیں اور تھوڑا سے پانی بدم کر کے پانی پی لیں تو فورٹی ون ڈیز پبندی سے عمل کر لیں انشاءاللہ جوڑوں کا درجہ رفع ہو جائے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اور جلدی سے ایک اور پوچھوں مسٹرن میسز عبدالل نے پوچھا کہ وہ گھر بیچ رہے ہیں ایک دفعہ پہلے آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے کچھ ایسی چیز بتائی تھی کہ ایک ہی دن میں ان کا گھر بگ گیا تھا بیچ رہے ہیں آپ کو اس کام میں لگ گئے تو خیر اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ جلدی پک جائے گا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی ایٹی نمبر آیت جو ہے یہ آپ نے ایک سو ایک دفعہ پڑھنی ہے اولا سے سو مرتبہ دروشی پڑھنا ہے کوئی شارٹ دروش بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نئے سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پانی بھی پانی بھی اگر 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 ایک گھر میں شڑک سکیں تو بہت اچھا ہے بانہ جو دعا کرتے رہیں انشاءاللہ نفع کے ساتھ جلدی گھر پک جائے گا میں بھی دعا کرتا ہوں بہت شکریہ کال لیتے ہیں اسلام علیکم میں بھی پاکستان کے شہر ہنگو سے بات کر رہا ہوں محمد نسار میں طالب علم ہوں سلسلہ نقش بندیہ میں بیت کیا ہے مجھے لیرو شریف پانی کا بہت شوق ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خواست دورو شریف پہ وزیفہ بتا دے اور اس کی اجابل بھی فرما دیجئے جس کم اپنا وزیفہ ہمیشہ بنائے رکھو جس کی درکت سے میں رضی ہم کر جائے اللہ تعالیٰ مجھے علمینہ کے نصیب کرے اور شہید اسلام مولانا یوسف لیلیان میں کوئی دوسری رہو اور آپ کی جو انوار و براکات ہیں اللہ وہ مجھے سب نصیب کرے اور آپ کی تحجیب اور آپ سے محلن میں حاصل ہو جائے گی اور سلام بہت شکریہ آپ کی کال کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی مسردوی ہنگو سے آپ کال کر رہے ہیں پاکستان سے ماشاء آپ طالب علم بھی ہیں اور طالب علم کا تو اللہ کے ہم بہت مقام ہے ملائکہ جو ہے وہ ان کی برکت حاصل کرنے کے لئے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور آپ حصول علم کے راستے میں ہیں تو ظاہر ہے طالب علموں کے لئے جنرد کے راستے آسان ہو جاتے ہیں تو آپ قابل قدر ہیں آپ کی کال جی ہمارے لئے باعث مسرد ہے اور خاص طور پر میرے ذریعے سے شہید اسلام مولانا محمد یوسف لیہانوی قدی سے شروع کی انوارات اور برکات آپ تک پہنچیں اور آپ کو جب مزید جی زہری باطنی ترقیہ نصیب ہوں پاکہ آپ نے کہا دروشیف کی حوالے سے کوئی عمل بتا دیں تو اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں دروشیف میں اکثر بتایا کرتا ہوں وہ دروشیف آپ نے روزانہ یا وہ جتنی تعداد پڑھ سکیں ایک سو پچیس سے کم نہ پڑھیں ایک سو پچیس یا اس سے زیادہ جو بھی آپ تیہ کر سکتے ہیں کم سے کم ایک سو پچیس مرتبہ آپ یہ دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ السیدنا محمدین نبی المی و آلی و صحبی الف الف مراتین تو یہ ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے یہ دس لاکھ کے برابر ہوتا ہے تو گویا کہ دس لاکھ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی آل کے لئے ان کے صحابہ کے لئے آپ مانگ رہے ہیں تو یہ دروشی جو ہے یہ ایک سو پچیس مرتبہ آپ کسی بھی ایک نماز کی بات پڑھنا شروع کر دیں اگر اس سے زیادہ کی تعداد کر سکتے لیکن آپ طالب علم ہیں یہ طالب علموں کو اپنی مطالعہ اور یہ تقرار سے وقت کم ملتا ہے لیکن پھر بھی ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس میں یہ تصور باندیں کہ اللہ تبارک وطارہ بزرگردین اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کر مجھے عطا فرمائے اور میں سینے پہ پھونک لیا کریں یہ عمل شروع کر دیں اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کو انشاءاللہ برکاتا نوارات نصیب ہوں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت وقت پورا ہو چکا ہے جانے سے پہلے سب کو یہ بتا دے چلیں کہ ہم حضرت کا اگلا پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا دھائی بجے ہوتا ہے تو پھر سوال اور جواب آپ کے ساتھ تو لوگوں کے ہو سکتے ہیں یوٹیو والوں کے بھی سوالات لیں گے لیکن جانے سے پہلے حضرت آپ سے اجازت لیں گے آپ سب سے اجازت لیں گے آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر اسلام علیکم موسیقی